اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المتففین تباہی ہے ناب طول میں ڈنڈی مارنے والوں کے لئے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں لیکن جب وہ ناب کر یا طول کر دیتے ہیں تو جتنا دینا تھا اس سے کم دیتے ہیں کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد ایک بڑے دن کے لیے دوبارہ زندہ کیے جانے کا خیال نہیں ہے اس دن جبکہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے یقیناً بدکاروں کا نام عمال قید خانے کے دفتر سجین میں درج ہے یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے یقیناً وہ دوزخ کی آگ میں جلنے والے ہیں بے شک پرہزگاروں کا نام عمال جنت کے دفتر علیین میں درج ہے یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے اس کا مشاہدہ اللہ کے مقرب فرشتے کرتے ہیں یقیناً نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے ان کے چہروں پر نعمتوں کی تروتازگی دیکھ کر ہی تم انہیں پہچان لوگے ان کی پیاس نفیس ترین مہربن شراب سے بجھائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی اس شراب میں تصنیم کی آمیزش ہوگی یہ ایک چشمہ ہے جس کے پاس سے اللہ کے مقرب لوگ پیئیں گے مجرم لوگ دنیا میں ایمان والوں کا مزاق اڑاتے تھے اور جب اپنوں میں پہنچ جاتے تو دل لگی کرتے تھے اس دن ایمان والے لوگ کافروں پر ہس رہے ہوں گے مسندوں پر لیٹے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے